بڑی خبر ہے آج جہاں بی جے پی کی جمہو کشمیر ویدان سبا چناف کو لے کر جو فرسٹ فیس ہے اس میں امیدواروں کے لسٹ آج سامنے آئے گی اس سے پہلے جو بی جے پی کی کینڈری چناف سمیتی سیسی اس کی بیٹھاک ہوئی اور اس میں جو پہلے چرنڈ کے امیدوار ہے ان کے نام پر فیصلہ ہوا ہے اور آج دس بجے کے آس پاس یہ خبر سامنے آرہی ہے کہ امیدواروں کی جو لسٹ ہے سوچی سامنے آ جائے گی پی اے موڈی کی موجودگی میں کل رات بی جے پی مکھیلے میں کنڈری چناف سمیتی کی بیٹھاک ہوئی پارٹی کے راشتہ ادھاکش جے پی نڈڈا کی ادھاک شتہ میں قریب ڈیڑھ گھنٹے چلی اس بیٹھاک میں پچاس سے زیادہ سیٹوں پر بی جے پی کے امیدواروں کے نام پر چرچہ کے بعد محول لگی اس میں جموشیتر کی تیرالیس میں سے دو تین سیٹوں کو چھوڑ کر سبھی سیٹوں پر امیدواروں کے نام فائنل کر دیے گئے کشمیر گھٹی کی بھی سینتالیس سیٹوں میں سے لگ بھگ دس سے زیادہ سیٹوں پر امیدواروں کے نام تیہ کر لیے گئے ہیں بتایا جاتا ہے کہ بیٹھاک میں جموشیتر کے کچھ پرانے اور بڑے چہروں کے ٹکٹ کٹے ہیں کچھ نئے چہروں کو بھی ویدھان سبھا چناؤں میں اتارنے پر مہور لگی ہے ناموں کے اعلان کے ساتھ ہی آج سے ہی بی جے پی کے امیدوار اپنا نامنکن بھی داخل کرنا شروع کریں گے جس میں بی جے پی کے چناؤں پرباری جی کشن ریڈی اور رام مادھا بھی شامل ہوں گے بی جے پی جمو کشمیر کی 90 ویدھان سبھا میں 60 سے 70 سیٹوں پر اکیلی چناؤں لڑے گی کسی راجنے تک دل کے ساتھ گڑ بندہ نہیں کرے گی بی جے پی کشمیر گھاٹی کے جن ویدھان سبھا سیٹوں پر چناؤں نہیں لڑے گی ان سیٹوں پر مضبوط نردلی امیدواروں کا سمرتن کرے گی بی جے پی کی اکلی چناؤں سمیتی کی بیٹھک 29 اگست کو ہوگی جس میں جمو کشمیر کی بچی سیٹوں سمیت حریان ویدھان سبھا چناؤں کے او میدواروں کے نام تیکیے جائیں گے بی جے پی کیندری چناؤں سمیتی کی بیٹھک کے ترند پاد بی جے پی مکھیلے میں الگ سے پی ایم مدی گری منتری امیشہ اور بی جے پی ادکش جے پی نڈا کی بیٹھک ہوئی جس میں چناؤی رنیتی چناؤی مددوں اور کیمپین سٹرٹیجی پر چرچہ ہوئی ساتھی پی ایم کی سمبھاویت ریلیو پر بھی چرچہ ہوئی اور پی ایس پی ادھیکش مائیواتی نے کل ایک اہم بیٹھک بلائی ہے پارٹی کی جس میں راشتی ادھیکش کا چناؤں ہوگا اس کے ساتھی پارٹی کے راشتی ایجنڈے اور اپ چناؤں کو لے کر بھی چرچہ ہوگی بہو جن سماج پارٹی سپریمو مائیواتی نے 27 اگس کو پارٹی کارلے میں بیٹھک بلائی ہے بیٹھک میں مائیواتی کو پھر سے پارٹی کا راشتی ادھیکش شنا جائے گا اس سے پہلے وہ 2019 میں ادھیکش بنی تھی بیٹھک میں شامل ہونی کے لیے دیش بھر سے پارٹی کے ورش نے تھا لکھنوں پہنچ رہے ہیں بیٹھک کے دوران چناؤ کے ساتھ پارٹی اپنا ایجنڈا بھی تیہ کرے گی اس سے پہلے مائیواتی نے کانگریس اور سماج پارٹی کے بارے میں سوشل میڈی کے ذریعے کہا کی پریہ گراج میں سمویدھان سمبان سمہارو کرنے والی کانگریس پارٹی کو بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کے انویائی کبھی ماف نہیں کریں گے کانگریس نے سمویدھان کے مکھن نرمہ تھا بابا صاحب کو ان کے جیتے جی اور ان کے دیہان کے بعد بھی بھرت ردن سے سمانت نہیں کیا ان کے مطابق بابا صاحب کے ابھیان کو گتی دینے والے کانشی رام کے دیہانت ہونے پر بھی کانگریس نے کیندر میں اپنی سرکار کے رہتے ان کے سمان میں ایک دن کا بھی راشتے شوک گھوشت نہیں کیا اور نائی سماج پارٹی نے پردیش میں راشتے شوک گھوشت کیا ان کی ایسی سوچ چال چرہتر سے ضرور سجگ رہنا چاہیے اور دھر ڈلی میں پانچ آمادھی پارٹی کے پارشدوں کے بیجے پی جوائن کرنے کے بعد سیاست کافی زیادہ خرمہ گئے اس کو لے کر آمادھی پارٹی نے بیجے پی پر نشانہ بھی ساتھا بھارتی جنتہ پارٹی لگاتار ہمارے سانسدوں کو پارشدوں کو بدھائکوں کو منتریوں کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی موف اولا لیتی تھی نہیں ہم تو کوشش نہیں کر رہے جھوٹ بول رہے ہیں اب بتا دو اب بتا دو ہمارے تو جب منتری کے اوپر ایڈی کا چھاپا پڑا ہم نے تب ہی کہنا شروع کر دیا تھا بھارتی جنتہ پارٹی دباؤ بنا رہی ہے پھر وہ انہوں نے جب یہاں سے ریزگنیشن دیا تب میں نے بتا دیا تھا کہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی میں جائیں گے تب بھی موف اولا لیا تھا بھارتی جنتہ پارٹی تنز یو پی ایس کے یو کا مطلب موڈی سرکار کا یو ٹرن یہ کا ہے کھرگے تو یو پی ایس کو لے کر ملکہ جن کھرگے کا سرکار کے اوپر تنز اور انہوں نے یو کا ارث بتایا موڈی سرکار کا یو ٹرن کئی ساری سکیمز اور سرکار کی اوجناو کا بھی ملکہ جن کھرگے نے اپنے اس بیان میں ذکر کیا ہے تو یو پی ایس پار ملکہ جن کھرگے کا تنز کیا کہا ہے ملکہ جن کھرگے نے ذرا اس پر بھی گوھر کر لیتے یو پی ایس کو لے کر تو یو پی ایس میں یو کا مطلب اوڑوں نے سمجھاتے ہوئے کیا کہا ہے یو پی ایس میں یو کا مطلب ہے موڈی سرکار کا یو ٹرن چار جون کے بعد جنتہ کی طاقت ستہ کے اہنکار پر ہاوی ہو گئی یہ ملکہ جن کھرگے کہہ رہے ہیں لانگ ٹرم کیاپٹل گین انڈیکسیشن کے سمبند میں بجٹ میں سرکار نے رول بیک کیا اس کا انہوں نے ذکر کیا وقف بل کو جے پی سی میں بھیجنا وقف بل کو لے کر بھی انہوں نے یہ ذکر کیا ہے براڈکاسٹ بل کو واپس لینا یہ سب کچھ وہ یو ٹرم والے اپنے ٹرم کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں نظر آرہے ہیں لیٹرال انٹری کا رول بیک اس کا بھی ذکر اپنے بیان میں کیا ہم جواب دے ہی سنشچت کرتے رہیں گے یہ ملکہ جن کھرگے نے کہا ہے ایک سو چالیس کروڑ بھارتیوں کو اس نرنکش سرکار سے ہم بچائیں گے ملکہ جن کھرگے کب ہے تو ایک طرف یو پی ایس کو لے کر ملکہ جن کھرگے نے بی جے پی پر راتنس کا ساتھ وہیں راہول کے قریبی نیتہ نے یونیفائیڈ پینشن سکیم یعنی کی یو پی ایس کا سمرتھن کر دیا ہے پردین چکروڑتی نے موڈی سرکار کے یو پی ایس کا سواغت کیا سوشل میڈیا پر لکھا کہ فیصلہ سواغت یہ ہو گئے پروفیشنل کانگریس اور ڈیٹا بھا کیا ڈھیکش ہے پردین چکروڑتی اور وہ سواغت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو کانگریس کے پروفیشنلز کانگریس اینڈیٹا انیلیٹکس کے چیئرمن پردین چکروڑتی نے کیا کہا آپ کو بتا دیتے ہیں راہول کے قریبی نے کیا یو پی ایس کا سواغت بھارت میں سرکاری کرمچاریوں کے لیے پینچن اصل میں بہت سنکھیک غریبوں پر لگایا گیا ایک ٹیکس ہے جس کا بھگتان ایلیٹ الف سنکھیکوں کو کرنا ہوتا ہے اس لیے او پی ایس کو دو ازار تیرہ میں صدار کر این پی ایس کیا گیا لیکن این پی ایس میں ریٹارڈ پریباروں کے لیے نیونتم راشی کا آشوازن نہیں تھا لیکن اب یو پی ایس میں ایسا ہے یو پی ایس 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 ایکوال ٹو این پی ایس پلس نیونتم گیارنٹی یہ ویویک پورن اور سواغت یوگیا قدم ہے یہ کہا گیا پروین چکرورتی کی طرح سے پروین چکرورتی کے اس بیان پر اور کیا ریاکشنز آ رہے ہیں کمار وکرانت ہمارے ساتھ ہمارے سمبادتہ جڑ چکے ہیں جانتے ہیں ان سے کمار پروین چکرورتی کا بیان اور ملک آرجون کھرگے کا بیان دونوں بلکل اوپوزٹ پول پر نظر آ رہے ہیں کانگریس کا کیا ہے اس پر سٹینڈ یو پی ایس کو لے کر جو سرکار نے ایک طریقے سے جو پرویجن بنایا ہے نئے یہ دیکھیں کانگریس پارٹی ابھی تک تیہ نہیں کر پائی ہے کہ یو پی ایس کا پوری طرح سمرتن کرنا ہے یا بیروت کرنا ہے اس لیے کانگریس پارٹی سمہ چارچہ پر اپنے پروکتہ کو نہیں بھیج رہی ہے کوئی آجکاری کی سٹینڈ نہیں لیا گیا ہے یہ ضرور ہے کہ جیسے ملک آرجون کھرگے نے اس کو یوٹن کر آرک جائے اس فیصلے کو وہیں پمن کھیڑا جو کانگریس کے ورش نیتا ہے ان کا کہنا ہے کہ تمام آرکشت ورگ چالیس سال کی عمر تک میں نوکری پاتا ہے اور ایسے میں سات سال ہونے پر وہ بیس سال کی نوکری ہوگی یعنی کہ جو اس کی ورگ ہے وہ اس کی پچیس سال کی نوکری نہیں ہو پائے گی تو یہ کیا ان کے جو آرکشن ہے اس پر پرہار ہے ایسے سوال اٹھائے جا رہے ہیں وہیں پرابین چکورتی نے سیجھے طور پر اس کا سواغت کیا ہے میں آپ کو بتا دوں اس سے پہلے بھی جب پریانکا گانڈی اور تمام کانگریس کے نیتا اوپیس کے سمرتن میں بیان بازی کرتے آئے اس وقت بھی پرابین چکورتی نے لیکھ لکھ کر کے اوپیس کے سمرتن کو خراب راجنیتی بتایا تھا اور ان کے خلاف پارٹی کے اور سے کوئی کاروائی نہیں کی گئی تھی کیونکہ وہ راہل گانڈی کے کافی قریبی مار جاتے ہیں اور ایسے میں ایک بار پھر پرابین چکورتی نے اوپیس کا سمرتن کیا ہے جس کے بعد کانگریس کے سوطروں کا کہنا ہے کہ پرابین چکورتی کا یہ بیان ہے پارٹی کا کیا اسٹینڈ ہوگا اس کو لیکر پارٹی آپ کوئی چرچہ کرے گی اور پھر اوپیس کے سمرتن میں ہے وہ یا اوپیس کا کیا اسٹینڈ ہے وہ کلیئر کر دی بلکل خمار لیکن ابھی جو بیان ہے بڑے بڑے ہی الگ لگ اور بھر نظرات ہیں جو پرابین چکورتی کی طرف سے کہا گیا پھر ملکار جن کھرگے کی طرف سے کہا گیا بہت بہت شکریہ آپ کا اس پوری چانکاری ادھر بی جے پی نے پینشن پار کے اندر کی نئے سکیمپ کو کلیانکاری بتایا ہے روشنکر پرساد نے کہا کہ اس سے 23 لاکھ بھارت سرکار کے کرمچاریوں کو 50 فیصد فکسٹ پینشن ملے گی انہوں نے راہل پار چٹ پولٹکس کا آروپ بھی لگایا کانگریس پارٹی نے پچھلے دو سال سے اولڈ پینشن سکیم کو ایک بہت بڑا توفان بنایا تھا بھارتی راجیتی میں راہل گاندی سے سوال نمبر ایک آپ کی سرکار نے ہیمانچل میں ابھی تک اولڈ پینشن سکیم لاغو کیا گیا آپ نے کرناٹک کے چناؤں میں بہت چراکی کر دی وہاں کیا کہا آپ نے کہ ہم دو ہزار چھے کے پہلے کے جو کرمچاری ہیں انہی کے بارے میں کریں گے ہم کسی انگیاں کتنی ہیں صرف تیرہ ہزار سمجھے آپ چناؤں ہوا لاسٹ ایر اور دیں گے کھالی چھے کے پہلے ریٹائر ہونے والے کرمچاریوں تیلنگنا میں تو میں نے سنا ہے کہ وہاں حلکے سے کہا گیا اور ابھی جو چوبیس کے لوگصفہ کا چناؤ ہوا اس میں تو منیفیسٹوں میں منشن کرنے کی بھی شرم نہیں بچیں ادھر کانگرس نے تا پرموتیواری نے کہا ہے کہ ہم پرانی پینچن سکیم لا کر رہیں گے کمچاری تو اول پینچن سکیم مانگ رہا ہے آپ نیو پینچن سکیم لائے تھے جس کو شکار نہیں کیا اب آپ یونیفائٹ ارے نام بدلنے میں تو بھاچپا ماہر ہے ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اول پینچن سکیم چاہیے وہ بحال ہو یہ بحال کر دیں ورنہ جب ہم ستہ میں آئیں گے ہم اول پینچن سکیم بحال کریں گے کمچاری ہمارے نیتیوں کو تریانویت کرتے ہیں ان کے بھویشوں کو ان کے بچوں کے بھویشوں کو سرکشہ دینا سرکار کی گارنٹی ہے اور چلے اب بات کرتے ہیں کھولکتا ریپ مرڈر ماملے کی سی بی آئی نے آر جکر اسپتال کے پور پرنسپل ڈاکٹر سندیب گھوش کے آواز پار قریب تیرہ گھنٹے تک شاپے ماری کی سی بی آئی سندیب گھوش پار اسپتال میں ویتھی ماملے کی گڑ بڑیوں کی بھی اب جاج کر رہی ہے کھولکتا میں آر جکر اسپتال کے پور پرنسپل سندیب گھوش شاہیت ویتھے انمیتتاؤں میں شامل سندیگتوں کے ٹھکانے پر سی بی آئی جان جاری ہے سی بی آئی نے ماملے میں درز ایف آئی ایر میں آر جکر میڈیکل کالیج کے پور پرنسپل سندیب گھوش کے علافہ ہاوڑا کی کمپنی تارا ٹریڈرز کولکتا کے اشان کیفے اور میسرز خاما لوہا کا نام بھی درز ہے یہ کہ اس پشنی بنگال کے سوستے اور پریوار کلیان منترہ لے کے سپیشل سیکریٹری دیوال کمار گھوش کے شکایت پر درز کیا گیا سبھی آروپیوں کے خلاف برشتاچا نیرو تک ادھینیم ساجش اور دھوکہ دھڑی کے تحت درز ہوئی ہے سبھی کے خلاف آپراتک ساجش اور لوگ سیوکوں سے سمبندیت آپرات کے دھاروں کے تحت کیس درز کیا گیا ہے سی بی کی ٹیم کل سبا ہی پورو پرنسپل سندیب گھوش کے آواز پر پانچی لیکن سندیب گھوش نے دیر گھنٹے بعد گھر کا دروازہ کھولا سی بی نے سندیب گھوش پورو مسVP سنجے وششت اور تیرہ لوگوں کے ٹھیکانوں پر چھاپے ماری کی سی بی آتھیکاریوں نے رویوار صبح آٹھ بجے سے سندیب گھوش سے ان کے گھر پر پوستاش کی اور قریب تیرہ گھنٹے کی جانچ کے بعد سی بی ٹیم پورو پرنسپل کے گھر سے نکلی اس کے لئے سی بی نے فورنسک میڈیسن ویباک کے ایک اور پروفیسر سمیت کئی لوگوں سے پوستاش کی سی بی کی ایک دوسری ٹیم نے آر جی کر اسپطال میں سندیب گھوش کے آفیس میں چھاپا مارا ہے اس کے لئے سی بی نے کولکاتا میں ہاوڑا کے ایک علاقے میں ایک کاروباری کے گھر پر بھی چھاپے ماری کی یہ کاروباری کالج میں میڈیکل ایکویپمنٹ کی سپلائی کرتا تھا اس پر آروپے کے آر جی کر کالج کے زیادہ تر ٹینڈر اسی کو ملتے تھے کولکاتا ریپ اور مارڈر کیس میں سی بی آئی کی جانچ پر ٹی ایم سی نے سوال اٹھائے ہیں ٹی ایم سی کے نیتاؤں نے کیا کہا ہے آئے سنتے ہیں ٹی ایم سی نے کولکاتا کے آر جی کر میڈیکل کالج اور اسپطال میں ہوئی ٹرینی مہیلہ ڈاکٹر کے ریپ اور ہتیا کی سی بی جانچ پر سوال اٹھائے ہیں ٹی ایم سی نیتا کورنال گھوش نے آروپ لگائے کی سی بی آب تک ماملے میں ایک نئی گرفتاری نہیں کر سکی ہے آخر سی بی کیا کر رہی ہے یہ انویسٹیگیشن چل رہا ہے اس کے اوپر کمنٹ نہیں کرنا ہے یہ تو شاید یہ کون کیس میں شاید وہ کرپشن والا کیس میں لیکن پہلے کوششن یہی ہے جو وہ آڑ جی کور کا جو ریپ کیس ہے مارڈر کیس ہے وہ تو تورانسل ہونا چاہیے ایک ایرسٹ وہ بھی کلکتہ پولیس نے کیا ہے سی بی آئی کیا کر رہا ہے وہی ٹی ایم سی سانسد سایونی گھوش نے بھی جانچ میں دیری کو لے کر سی بی کی وشو سنیتا اور شمتہ پر سوال اٹھائے ہیں ایوین وی وانڈ جیسٹس آج بارہ دن ہو گیا ہے سی بی آئی کو نیا کچھ ملا نہیں ہے اور سی بی آئی کے کنکشن ریٹ کو لے کے ہمارے من میں بھی بہت سارے سوال ہیں ہمیں پتا نہیں کہ آگے جا کے یہ کاروائی کتے دن چلے گی اور فائنلی جا کے جیسٹس ملے گا یا نہیں اور وہیں کالکتہ ریپ مرڈر کیس کو لے کر لگاتار انصاف کی مانگ کرتے ہوئے سڑکوں پار پردرشن کا سوصلہ جاری اور وہی اب جو کلاکار ہیں وہ بھی اس پردرشن میں شامل پوچھو گئے آر جی کر اسپطال میں لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ ہوئی درندگی کے ویروت میں اب ٹی وی انڈسٹری سے جھوڑے لوگوں نے پردرشن کیا ان لوگوں نے کہا کہ اس ماملے میں راجنیتی بند ہونی چاہیے اور پیڈیتا کو انصاف ملنا چاہیے ٹی وی سیریل آرٹیسٹ فورم سے جڑے لوگ بھی اس مارچ میں شامل ہوئے مدرپردیش میں بارش اور بارھ کے چلتے کئی زلوں میں حالات خراب ہیں لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تصویریں مدرپردیش کے رائے سین کی ہیں جہاں موریل کلپ پالی گاؤں میں تیز باہف کے دوران نتی پار کرنا ایک یوک کو مہنگا پڑا ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ اپنتی نتی پار کرتے سمیں تین ہی وک بائک کے ساتھ بے گئے اچھی بات یہ تھی کہ ہاتھ سے کے وقت وہاں کچھ اس تھانے لوگ موجود تھے سبھی نے ترند پانی میں کود کر تینوں یوکوں کی جان بچائی اور بہتی بائک کو بھی باہر نکالا بھاری بارش کے چلتے رائے سین میں نتیوں کا جلستر بڑا ہوا ہے کاریب دو فیٹ سے اونچائے تک زیادہ پانی پولیا اور سٹڑک پر آ گیا لوگ جان جوکھی میں ڈال کر پانی کے بیچ گزرنے کو مجبور ہیں راجگار سے بھی رائے سین جیسی ہی تصویری سامنے آئی ہیں جن میں دکھ رہا ہے کہ دودھی نتی کے پول پر پانی ہونے کے باوجود بائک سوار پولیا پار کرنے کی کوشش کر رہے تھے تب ہی پانی کے تیز باہف کے بیچ یوک اپنا سنتولن خو بیٹھے جب یوک فیسلیں لگے تو آس پاس موجود لوگوں میں سے کچھ نے ان کے مدد کی اس دورن یوک کو تو بچا لیا گیا لیکن ان کی بائک بہ گئی گھٹنا کے بعد سے لوگ پرشاسن کے انتظاموں پر سوال اٹھا رہے ہیں تیسری تصفیر مدی پردیش کے علی راجپور سے سامنے آئی ہے جہاں راکسہ ندی میں بڑھا چکی ہے ویڈیو میں دکھ رہے کی پانی کی چپیٹ پہ ایک گائے بہ گئی گائے نے پہلے پانی سے باہر نکلنے کی کوشش کی لیکن پانی کے تیز باہف نے اس کی بچنے کی کوشش کو ناکام کر دیا اور وہ پانی کے تیز باہف کے ساتھ بہ گئی گھٹنا نے لوگوں کو کافی دھکی کر دیا موسم ویبھاگ نے کچھ زینوں کے لیے بھاری بارش کا الٹ جاری کیا ہے حالات کو دیکھتے ہوئے پرشاسن نے لوگوں سے آلٹ رہنے کے اپیل کی ہے اور وہیں ترپرا کی بات کی جائے تو ترپرا میں بناشکاری بارڈ نے ہاہکار مچا رکھا ہے بارڈ پڑیتوں کے ریسکیو آپریشن میں ائر فورس کو بھی اب لگا دیا ترپرا میں موسلا دھار بارش کی وجہ سے کئی زلی بارڈ کی چپیٹ میں ہے ندیاں خطرے کے نشان کو پار کر گئی ہیں ہزاروں لوگ بارڈ کے کہر کے چلتے پریشان ہیں حالات کو دیکھتے ہوئے ائر فورس بھی رہت بچاف کارے میں جھوٹی ہے ترپرا کے گومتی زلی میں ائر فورس نے رہت ابھیان چلایا ایمائی سیونٹین ویمان کے ذریعے رہت سمگری پہنچائے گئی موسم کے کہر سے ہزاروں لوگ بھی ستھاپیت ہوئے ہیں ہیلیکاپٹروں کے ذریعے وائیو سینہ پربھاویت علاقوں میں اینڈیر ایف کی ٹیمیں خادش سمگری پہنچا رہی ہے ترپرا میں ندیوں کا جلس تر کافی بڑا ہوا ہے جس کے چلتے گومتی دکشن ترپرا اناکوٹی اور پشن ترپرا زلے گم بھی روپ سے پربھاویت ہوئے ہیں راجی کے کئی زلوں میں بارڈ کی وجہ سے فصلوں کو بھاری نقصان ہوا ہے حالات کو دیکھتے ہوئے راجی بھر میں سینکڑوں رہت شیور بنائے گئے ہیں راجی سرکار نے بارڈ سے اب تک پردیش میں پندرہ ہزار کروڑ کے نقصان کا انمان جتا ہے دکشنی گجرات میں بھاری بارش کے بعد صورت میں بار کا خطرہ بڑھ گیا ہے اوکائی باندھ کے پندرہ گیٹ کھول دیے گئے ہیں جس سے تاپی ندی کا جلس تر پڑھنے کی بھاری بارش کے چلتے صورت میں اوکائی باندھ کے پندرہ گیٹ کھول کر تاپی ندی میں پانی چھوڑنا پڑا ہے اوکائی باندھ میں تین لاکھ پانچ ہزار چھ سو پچپن کیوئی سے ایک پانی پانچا تھا جس کی وجہ سے باندھ کے دروہ سے کھولنے پڑے ہیں زیادہ پانی آنے سے باندھ کا جلس تر اب تین سو پینٹس فیٹ کے اوپر پانچ چکا ہے وہیں تاپی ندی میں زیادہ پانی چھوڑے جانے کا اثر دکھنا شروع ہو چکا ہے ندی کا پانی کئی علاقوں کی پولیا پر آ چکا ہے جس کی وجہ سے صورت کے نشلے علاقوں میں بار کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے آنے والے دنوں میں بارش کا الٹ بھی ہے ادھر کل رات بانگلہ دیش میں ایک بار پھر سے ہنسہ بھڑک گئی ڈھاکہ میں سچوالے کے پاس انسار بھٹالین اور چھاتروں کی بیچ ہنسہ جھڑپے ہوئی ہے اور اس میں کم سے کم چالیس لوگوں کے ایک حائل ہونے کی خبر آ رہی ہے تصوری بانگلہ دیش کی رازدھانی ڈھاکہ کی ہے چھاتروں کی یہ بھیڑ بیتہاشا بھاگ رہی ہے تیور اوکنٹس رہی ہے ڈھاکہ میں کل رات نو بجے ایک بار پھر آراجہ کے ستھی پیدا ہو گئی جب سچوالے کے پاس چھاتر اور انسار کے لوگ آمنے سامنے آ گئے اور دیکھیں لوگ ایک دوسرے سے بھڑ گئے اس بھڑت میں چالیس چھاتروں کے گھائل ہونے کی خبر ہے بتایا جاتا ہے کہ چھاتر ایک بار پھر دیش کی محمد یونس کی انترم سرکار کے خلاف سڑکوں پر ہیں چھاتروں کا یہ پردشن حسنت عبداللہ کے آوان پر کیا گیا جو اوگر تیور میں دیکھ رہی ہے عبداللہ نے یونس سرکار پر بھی جنتہ اور چھاتروں کے ہیتوں کے خلاف کام کرنے کا آروپ لگایا ہے اور یونس سرکار کے ویروت کا اعلان کیا ہے جڑپ کی یہ گھٹنا تب ہوئی جب ایک ہزار سے ادھک چھاتر لاتھی ڈنڈوں کے ساتھ سچی والے کی اور مارش کر رہی تھے یہاں پر پہلے سے ہی انسار سدسیہ جو کی بانگلدیش کی ایک سرکش ایجنسی ہے وہ اپنی نوکنیوں کے راشتے کرن کی مانگ کو لے کر دو دنوں سے ویروت پردشن کر رہی تھی درزنوں انسار سدسیہ پرمک سرکاری مخیالے کے مین گیٹ پر جمی تھے بتایا جاتا ہے کہ انسار کے لوگ شروع میں چلے کے لیکن واپسکاری 20 منٹ پر آئے اور چھاتر کو لاتھیوں سے خدیر نہ شروع کر دیا کہاں جا رہا ہے کہ چھاتروں پر ای ٹی بھی پھینکی گئی قریب ایک گھنٹے تک یہ افرط تفریقہ محول رہا چھاتروں نے انسار سدسے کو یونس کی انترم سرکار کا ایجنٹ قرار دیا جس نے چھاتروں پر لاتھییں چلوائی چھاتروں نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے ہی دیش میں کسی انسار کی ضرورت نہیں ہے اور آگے دیکھتے ہیں لوکل ٹو گلوبل خبر گجرات کے صورت میں تاپی ندی کا تانڈاو بھاری بارش کے بعد افان پر ندی کئی علاقوں میں بھرا پانی گجرات لوکائی باندھ کے گیٹ کھولنے کے بعد افان پر تاپی ندی پچھتر ہزار کیو سکھ سے زیادہ چھوڑا گیا پانی کئی ظلوں پر بھار کا خطرہ گجرات کے نفساری میں بھاری بارش سے بگڑے حالات افان پر مددھ پر ندی باپی میں 326 ملیویٹر ہوئی بارش مددھ پردیش کے رائے سے نوپندی ندی پار کرتے سمائے تین یوک بائک سمیت بہ گئے گرامینوں نے جان جوکری میں ڈال کر بچائی جان مددھ پردیش کے راجگر میں پل کو پار کرتے سمائے حادثہ بائک سمیت بہے دو یوک گرامینوں نے بچائی مددھ پردیش کے علی راجپور میں آفت کی بارش راکسہ ندی میں کودا 35 سال کا یوک تیز بہاو میں بہ گیا گائے بھی بھائی مددھ پردیش کے شہپوری میں بھاری بارش سے افان پر ندی نالے پولیا ڈووی سہلاپ کے پیچ ڈرائیور نے پل سے سبباریوں سے بھری بس نکالی مہراشتہ کے ناسک میں لگتار بارش سے گوداوری ندی کا جلسر خطرے کے نشان کے اوپر کئی مندر اور گھاٹ پانی میں ڈوپ ترپرہ میں بائی سینہ کا رات ابیان جاری ایم آئی سیونٹین ہیلیکاپٹر سے گومتی زلے کو پہنچائی جاریے رہا سمکھ لی مڑی پور میں تھوبل میں لگتار بارش سے جن جیون اصطبیت خانگا بوگ گاؤں اور آسپاس کے علاقوں میں گھوزا بارت پالی کولکاتا آر جی کر اسپتال میں ویتیا انیمیتتاؤں کو لے کر سندیب گھوش سے تیرہ گھنٹے تک ہوئی پوزدات گھوش سمیت گئی لوگوں کے پندر ٹھکانوں پر سی بی آئی نے کی چھاپے ماری کولکاتا قریپ مرڈ کیس کے مکہ آروپی سمیت ساتھ لوگوں کا ہوا پولیگراپی ٹیسٹ اب سائیکولوجیکل رپورٹ سے ہوگا ملا ٹی ایم سی نیتا کنال گھوش نے کولکاتا کیس کی جارچ پر اٹھائے سوال بولے ابھی تک گرفتاری نہیں کیا کر رہی ہے سی بی آئی ٹی ایم سی سانسرت سیونی گھوش نے بھی سی بی آئی جارچ پر اٹھائے سوال بولی سی بی آئی کی وشوہ سنیتا اور کشامتہ پسندے بارہ دن ہو گئے ہیں کچھ پڑی نام نہیں سکاند موجمدار نے ممتہ سرکار کو گھیرا بولے بنگال میں کانون روستہ دھوست جنماسٹمی پر نہیں ہوگا پردرس کولکاتا مرڈر کے ویروض میں سرڑک پر اٹھائے ٹی وی سیریل کلکار نکالا کینڈل مارچ آج بی جی پی جاری کرے گی جمہو کشمیر کے امیدواروں کی پہلے لسٹ سوچی میں پہلے چرن کی سیٹوں کے امیدواروں دھوں گے بی جی پی سی سی کی بیٹرک میں پچاس سے زیادہ امیدواروں پر لگی مہت پرانے ویدائے کو کہ کاٹے گئے ٹکٹ نئے چہروں کو ملے گا موقع بیٹرک میں جمہو کشیطر کے زیادہ تر امیدوار ہوئے فائنل 29 اگست کو بی جی پی سی سی کی ابھی بیٹرک جمہو میں آٹھ سے دس ریلیاں کریں گے پردان منطری نریند بودی کشمیر میں ایک سے دو ریلی سوٹرکہ والے سکتے ہیں جمہو کشمیر میں کسی بھی دل کے ساتھ گڑ بندر نہیں کرے گی بی جی پی ساٹھ میں سے ساتھ سے ستر سیٹوں پر لڑے گی چناؤں کئی بڑے چہروں کے کاٹے ٹکٹ آج صبح سارے گیارہ بجے کانگریس سکریننگ کمیٹی کی بیٹھک ہریانہ کے امیدواروں کے نام ہوں گے فائنل ہریانہ میں کانگریس نے امیدواروں کے لیے جاری کے نردیش امیدواروں کو آویدن کے ساتھ جمع کرنی ہوگی بود کمیٹی کی سوچی کانگریس نے تاپ پرہنچ چکرورتی نے یوپی ایس کا کیا سواغت کہا یوپی ایس بیوک پون اور سواغت یوٹ کری پرہنچ چکرورتی کے بیان سے کانگریس کا کنارہ جرام ربیش نے کہا خرگے کا بیان ہماری آدھیکارک لائے یونیفائیٹ پینشن سکیم پر کانگریس ادھیکش خرگے کا بیان کہا کہ یوپی ایس میں یوں کا مطلع موڈی سرکار کا یوٹر یونیفائیٹ پینشن سکیم پر کانگریس سانسر پرموٹیواری کا بیان کہا کہ ہمیں یوپی ایس نہیں اوپی ایس ہی چاہت اوپی ایس کھولے کر روشنگر پرساد کا کانگریس پر حملہ پوچھا کہ ہمارچر اور کرناٹک میں کیوں لاغو نہیں کیا کھٹا کھٹ آج کل خاموشی میں بدل گئے یوپی ایس پر ارجن رام اکھوال کا بیان نئی پینشن سکین بھی لاغو رہے گیا اور پرانی بھی جس سے یوپی ایس میں زیادہ فائدہ دکھتا ہے وہ یوپی ایس اپنا دے مہاراج کیابنیٹ نے یونیفائیٹ پینشن یوجنا کو دی ہے منظوری یوپی ایس کو منظوری دینے والا پہلا راج بنا مہاراج اخلی شادہ نے سرک کا ویڈیو شیئر کر کے یوپی سرکار پنشانہ سادھا کہا گھڑھا مکت کرنے کے فنڈ سے بدھائیکوں کی جیبوں کے گھڑھے گئے راحل گانتھی نے پھر اٹھائی جوادی کا جنگڑنا کی مانگ کہا کہ پیم جنگڑنا کے لیے آدھےش دن ابی فیصد بھارتی اس کا سمرتن کریں گے جوادی کا جنگڑنا پر چراغ پاسکوان کا بیان کہا کہ ہم چاہتے ہیں جوادی جنگڑنا ہو جو ہوا راحل گانتھی نے سواگت کیا جمہو کشمیر چناف کے لیے آپ نے ساتھ امیت بار رکھیا گھوشت پلواما سے فیاض احمد دا سوفی راج پورا سے مدسر حسن کو بنایا گیا پرتیاشی ڈلی کے رش میں پیڑ کٹے جانے پر گولے سورب بھارت باج کہا کہ ملی بھگت کر آویہ دروپس گروپ سے کٹے گئے ہیں یہاں پر گیارہ سو پیڑ جمہو کشمیر چناف کے لیے آپ نے سٹار پچارکو کا اعلان کیا لسٹ میں اس کے مرون کے جوال اور ستیندر جین کا نام بھی شامل کیا گیا گولام نبی آزاد کی پارٹی ٹی پی اے پی نے جمہو کشمیر چناف کے لیے تیروں مدوار پہلے لسٹ کو جاری کر دیا ہے عمیت شاہ کی بیان پر عمر عبداللہ نے بیان دیا ہے کہ گرہ منتری نے ہمارا گوشنا پتھر پڑھا یہی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے بی ایس پی ادھیاک شمائی وطی کا کانگریس اور ایس پی پرتنز بھتایا دھوری سوچ والی پارٹھی کہا کہ چال اور چنیتر سے سجگ رہنے کی ضرور رائیپور میں ایک رہمنتری امیش شاہ نے کیا پودھا روپڑ ایک پیڑ ماں کے نام کیمپین کے تحت پودھا روپڑ کیا گیا پٹنا میں سیم نتیش کمار سے ملے باہوبالی انانت سنگھ جیل سے رہائی کے بعد یہ پہلی ملاقات ہے سول آگست کو ہی پی رہائی مہاراش میں عدف گٹ کو بڑا چھٹکا لگا پارشدہ، سندھیا، وپللا، دوشی سمیت کئی نیتا شفصینہ میں شامل ہوئے ہیں سیم شندے کی موجودگی میں صدر ستہ لی مہاراشت سوابیمان سبھا میں شامل ہوئے عادت تھاکریف دھان سبھا چناؤں میں کیا جیت کا دعوار بیجے پینیتا ارون اراؤف سے ملے حسیم ہمنتا بسوا سربا راچی میں گھر جا کر ملاقات کی ہمیرپور میں امرتک کسان کی پریوار سمیلے سانسے چندر شیخر ایک کروڑ روپے اور ناوکری کی مانگ کی گئی ہے پولس پر سوالو پھائے گئے مہترہ میں سیم یوگی نے کئی پریوجناو کاشیلا نیاز کیا سانسکتی کارکرم میں بھی شامل ہوئے ڈلی کے ال جی وی کی سکسینہ نے نرمال کاریوں کا جائز لیا بس دیکو پر لوگوں سے بات چید گونیشور میں بینگلورو میں پہلے انڈرگراؤنڈ ایسی بازار کا اُتھکاتن سیم زدر امیعہ نے وجہ نگر میں کیا اُتھکاتا جوتپور میں سیم بھجلال شرما نے جونہ رام دیورا مندر میں کیے درشک آئی این ایلڈی نیبھی ہریانہ میں چناؤ اٹالنے کے بانگ کی ابھائے سنگھ چوٹالا نے چناؤ آئیوگ کو ایمیل کے ذریعے بھی جی چٹھی ایوپی چناؤ میں ایوٹیا سانسد کے بیٹے اجید پرساد کو ایس پی سے ٹکٹ اجید پرساد کو ٹکٹ دیا جانے پر بولے سانسد آر کے چودری کہا پوری داگت سے چناؤ لڑے کی سماجبادی پارے کانگریز سانسد امران مسود کا بی جے پی پر نشانہ کہا بی جے پی نے کشمیری پرندیتوں کے ساتھ کیا دھوکہ نہیں دیے گھر مہبوہ مفتی کی بیٹی ایلزہ مفتی کا بیان کہا پی ڈی پی کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے بی جے پی سبھی پارٹیاں ایک ساتھ آئیں او ایسی کے بیان پر مدی پردیش بی جے پی ادھیاکش نے کہا دیش میں اصطھیرتہ پھیلا رہے ہیں او ایسی چپتیز گھر میں ڈپٹی سی ایم ویجائے شرما کا بیان کہا دوزار چھپیس تک دیش کو نقص سے مکت کر دیں گے گری منتری مشن پورا کریں گے نیشنل کانفرنس اور جلد ہی جل سے باہر آئیں گے کیل جیپا راچی میں ال کایدہ موڈیون پکڑے جانے پر بولے ہی منتہ کاروائی کی بات کرنے پر بھلا پورا کہا گیا تشتی کرن کی راجنیتی دیش کے لیے خطرہ ڈلی میں ڈلی میں منتری سوربھار دواج نے وکاس کاریوں کا اکیا اتھکا دی کرنال میں جن آشیباد ریلی میں شامل ہوئے سی ایم نائف سنگھ سیل پنجاب میں کسانوں اور افساروں کے بیچ ہوئی بیٹھک رہی بے نتیجہ کسان نیتا پولی سرکار کو بلچسپی ہے تو مدے سلجھائے ڈلی کے ستیہ نکیتن علاقے میں ایک کیافے میں فائرنگ پولیس نے ایک اوکی اگرفت راستان میں جھالاوار میں ککشا دو کی چاترہ کی سکول میں بیرہمی سے پٹائی بچی کی حالت گمی پنجاب کے گڑاسپور میں اندھ وشواس میں گئی تین بچوں کے پتا کی جان پس موٹم کے لیے پولیس نے کبر سے نکالا شخص کا شو پادری زمیت نو لوگوں کے خلاف ماملہ درج یوپی میں سیدھاپور میں پانی کی ٹنگ کی ٹرائل کے دوران زمی دوس آج بھگوان شری کرشن کا جنموت سو گجرات کے سکون مندر بھکتوں کی بھی جنماشتوی میں دلی کے مندروں میں لگا بھکتوں کا تاتا پوجہ آرچنا کے لیے امڈی شردھالوں کی دمدابز بنائی یاری جنماشتوی ممبئی میں شری کرشن جنماشتوی پر اسکون مندر میں کی گیا مطرہ میں شری کرشن جنم بھومی موہی پوجہ آرچنا آج 20 گھنٹے تک کھولا رہے گا شری کرشن جنم بھومی سدرشن پٹنایک نے پوریس سمودھر تیٹ پر بنائی بھگوان شری کرشن کی تصویر ہیپی جنماشتوی کا سندیش دیا جنماشتوی پر نویڈا کے اسکون مندر میں امڈی بھیڑ بھکتوں نے پوجہ آرچنا کی مدبردیش کے پننا میں سیم موہن یادہو نے منائے جنماشتوی کا تیوہار شری کرشن محقصہ میں شامل گیا مطرہ میں سانسکتی کارکرم میں شامل ہوئے سیمیوگی کئی پریوچناوں کو دکھاتن کیا جنماشتوی میں اتصاب سے پہلے امڈباد کی اسکون مندر میں تیاریا پولوس مندر کو سجائے گیا میرٹ میں پولیس اور بدماشوں کی بیچ مدبرد انکاؤنٹر کے دوران لٹیرے کے پیر میں لگی گھل اسم کے گول پارا میں بھوکم کے جھٹ کے ریٹری سکیل پر تین دشمنوں نو مبک کی گئی تی بردار ہریادہ کے جھجور میں ونش فوگاٹ اور پاکستان میں دو گٹوک بیچ اکھونی سنگھر شیخ دوسرے پر چڑھائی ہے گولیا ایک کی موت کئی خیل کراچی کے گولی مار علاقے میں جھڑپ ہوئی ہے اوپد رفیوں نے پوری علاقے میں توڑ پھول کی ہے مانگلدیش میں پھر سے سڑکو پور ترہ چھاتر چھاتر اور انسار سدسیون بھی جھڑپ چالیس سے زیادہ لوگ خائل ہو گئے دھاکہ میں ایکس پر پوسٹ لکھا کہ چھاتروں نے انسار پر درشن کاریوں پر حملہ دیا انڈونیشیا کے پوروی ایٹانیٹ دوی پار مستدھار بارش کے بعد سیلاب آ گیا گیارہ لوگوں کی موت کئی لوگ بے گھر ہویا پشمی چین میں بارش کے بعد بھاری تباہی نیشن علاقوں میں آئی بارڈ دو کی موت امریکہ کے اریزونا میں اچانک سے آئی بارڈ میں فزگے ایک سو چار پر اٹکو کا رسکیو کیا گیا یو ایس نیشنل گارڈ نے لوگوں کو سرکشت باہر نکالا موسکوں کے اسپطال میں لاج کلے پہنچے سو سے زیادہ روسی سینک روسی ہوای اڈے پر سینکوں کی پہنچنے کا ویڈیو سامنے آیا گازہ میں الکسہ اسپطال کے پاس آئی ڈی ایف کا بڑا حملہ گولی باری کے بعد بیرال بلہ ہمیں اٹھا دھوان اٹیک میں کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا حزباللہ کی حملے کھولے کر اسرائیل میں نیشنل ایمرجنسی کا علام 40 گھنٹی کے لیے ایمرجنسی لگے اسرائیلی پی ایم بیجو میں اتنیاہو کے ایران کو دھمکی کہا کہ لیبنان میں جو ہوا ایران میں بھی ہو سکتا حزباللہ پر حملے سے کھانی کانتے نکل ہوا حزباللہ کی ایزرائیل کی بیشن بمباری گولی باری سے فکر خلا علاقے میں بڑی تباہی ہوئی ایزباللہ کے تل لانچ پیٹس تباہ چکے وقت تو چلا ہے ویڈیو بریکنگ کا ویڈیو بریکنگ کی شروعات کرتے ہیں امریکہ سے آئے توفان سے مچی تباہی کی ان تصویروں کے ساتھ پہلی تصویر آپ کے سامنے امریکہ میں میک کانل ائر فورس شو ہوا رد بیشن توفان کے چلتے ائر شو رد کیا گیا تیز ہواوں میں اڑتا دکھا ائر پورٹ پر سامان ائر فورس بیس پر چھ سدسیا خائل ہوئے شو میں ہزاروں لوگوں کے آنے کی امید دیکھیں توفان کے وجہ سے یہ ائر شو رد کیا گیا بیشن توفان اور میک کانل ائر فورس کا شو رد کیا گیا توفان اتنا زبردست کی جو چھوٹے ویمان تھے وہ کیسے ہوا میں ایک طریقے سے سنتولن کھو رہے ہیں اور فسلتے جا رہے ہیں ہوا کے تیز بہاو کی وجہ سے اسٹھٹی ایسی کہ چھوٹے ویمان وہاں ٹک بھی نہیں پا رہے ہیں اس کے علاوہ دوسرے سامان بھی اڑھتے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ دیکھیں تصویریں کیسے ویمان جا رہا ہے دوسری ویڈیو بریکنگ نیدر لینڈ میں بھیشن ٹوفان نے مچائی تباہی تیز ہواوں سے گرے کئی پیر تنکو کی طرح ارطہ دکھا سامان تیز ہواوں کی وجہ سے آپ دیکھیں کیا حالات ہوئے ہیں بھیشن ٹوفان نیدر لینڈ میں اور تیز ہواوں سے کئی پیڑ گر گئے تنکو کی طرح مکان اور پیڑ دھوست ہوتے نظر آ رہے ہیں تیسری چوتھ موسیقی 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 جس کی جس کی موسیقی 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 موسیقی